اتدائی رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بے خوب جانتا ہے دیکھتی ہیں اکھوں اور سنتے کا نکوشہ انہیں پر شانی کا سلام بہنچیں تو دوستو ایڈوکیشنل گائیڈنس کی ویڈیوز کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ایک اس سلسلے کی نئی ویڈیو لے کر اپنی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کو پتہ ہیں بہت سے فریکوینٹلی پوچھے جانے والے قویسٹنز جیسے کے بیٹ کہاں سے کریں کونسی یونیورسٹی سے کریں اور اس کے علاوہ ایم فیل کہاں سے کریں کلسی یونیورسٹی سے کریں پریویٹ یونیورسٹی اور گوارڈ یونیورسٹی کا جو کمپیریزن ہے وہ بھی اور اس طرح کی پیش ہمار ویڈیوز میری چینل پر آپ کو مل جائیں گے تو وہی ریکویسٹ کے اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز ایڈوکیشنل دیکھنا چاہتے ہیں گیڈنس کے لیے تو نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر لیں ساتھ میں بنے پہلے ایکر پر کلک کر کے نوڈیفکیشن آل کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ایڈوکیشنل گیڈنس کی جو بھی ویڈیو آئے آپ کو بروقت ملتی رہے تو دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ایم فیل ایکویلنس گھر بیٹھے کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایم فیل ایکویلنس کتنے قسم کا ہوتا ہے ایم فیل کا ایلاؤنس گورنمنٹ سیکٹر کے انتر جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ کو کیسے لگوا سکتے ہیں دوستو ان تمام تر معلومات کے ملے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں تو پہلی بات جائے کہ ایم فیل ایکویلنس ہوتا کیا ہے کہ ان لوگ کو ضرورت پڑھتی ہے کہ وہ یہ سارٹیفکیٹ بنوائے دوستو ایم ایس جن لوگوں نے کیا ہوا ہے یا ایٹین ڈیر ڈگری ایم ایسی آنرز ان کے پاس ہے تو یہ لوگ ایکویلنس بنوا کر ایم فیل کے ایکویل اپنے آپ کو بنوا سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے انتر پچزہ روپیہ ایلاؤنس ہوتا ہے اس ایکسٹرہ پولیفکیشن کا تو وہ آپ لے سکتے ہیں تو یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے ایکویلنس دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو جنرل ایکویلنس ہے جو ایچی سی کی شاید ویب سیٹ پر ابھی بھی ہوگا کہ ایم ایسیز ایکویل ٹو ایم فیل تو پاس دفعہ یہ ہوتا ہے جب آپ انہوں سے لگوانے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا پرسنل ایکویلنس بنوائے ہیں تو ٹھیک ہے جی پرسنل ایکویلنس آپ نے کیسے بنوانا ہے وہ ایک طریقہ تو ہوتا تھا مینوال بھلا آپ نے آن لین ایچی سی کے ویب سیٹ پر جا جا گیا اپنا ایکویلنس کا ریئٹ کرنا ہے اس کے بعد جو اپنی ریپیسٹ بھیجنی ہے ان کو وہ پھر آپ کو ٹائم دیتے ہیں بھائی فلان تاریخ کو آپ آ جائے تو آپ کا ایکویلنس بن جائے گا تو وہ اس تاریخ کو جاتے تھے آپ وہاں پر ونڈوز نمبر ہوتے تھے آپ کو ایک ونڈو نمبر ملتا تھا کہ بھائی آپ فلان ونڈو پر جائے تو وہاں پر آپ کو ایک چلان ملتا تھا پہلے تو اس لین میں لگتے تھے چلان لینے کے لیے اس لین پر کے بعد جب آپ کی باری آتی تھی تو چلان لے کے آپ دوبارہ بینک کی لین میں لگتے تھے کہ چلان جب اکروایا جائے پھر اس چلان کی کاپی جو ایک آپ نے اپنے پاس رکھنی ہو جاتی تھی ایک جہاں پر ایچی سی کے حافظ میں جمع کرانی ہو جاتی تھی پھر آپ کاپی نے کراتے تھے اس لین پر آپ دوبارہ سے لین میں لگنا پر دا تھا تاکہ آپ چلان کی جو پیڈ سلپ ہے رسید وہ آپ جمع کروا سکے تو وہ جمع کروانے کے بعد آپ کو پھر سے ایک ڈیٹ دی جاتی تھی کہ فلان ڈیٹ کو آئے اور اپنا ایکویلنس آپ لے جائے تو مختلف شہروں جاکر آپ دور ہیں تو بھی آپ کے لیے مسئلہ ہے اگر آپ نزدیک ہیں تو کوئی خیر اتنا مسئلہ نہیں تھا آپ کے لیے لیکن میں آپ کے لیے ایک نیا سلوشن لے کے آئے کہ آپ ایکویلنس گھر بیٹھے لے سکتے ہیں جی ہاں بلکل آکر آپ نے ایکویلنس لینا ہے تو آپ اپنے چوبی ڈگریز ہیں اپنا میٹرک ٹو ایم ایس وہ تمام ڈگریز اوریجنل لے کے آپ چلے جائیں ٹی سی ایس آفیس پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہار ٹی سی ایس آفیس میں یہ سہولت نہیں ہوتی بڑے شہروں میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے تو ٹی سی ایس آفیس میں چلے جائیں جی ان کو بول دیں کہ ہم نے جو ایکویلنس بنانا ہے تو حضور والا وہ آپ کے تمام ڈاکومنٹس رکھ کے آپ کو اگرسی دے دیں گے جہاں پہ ضروری ہوگا وہ آپ کے سینیچرز بھی لے لیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے کسی کمپیوٹر والے سے جا کے جا آپ نے خود اچھی سی پورٹل پہ جا کے اپلائی کرنا ہے کہ مجھے ایکویلنس لینا ہے تو وہاں سے آپ کو ایک نوٹیفکیشن دے جائے جائے گا پرنٹ کا آپ نے وہ نوٹیفکیشن کا پرنٹ لے کے ٹی سی ایس آفیس پھر جانا ہے تو ٹی سی ایس آفیس والے سب سے پہلے آپ سے وہ جو آن لینے آپ نے اپلائی کی ہوگی ایکویلنس کے لیے وہ مانگیں گے اگر آپ کے پاس فو ہوگا تو آپ کے تمام ڈاکومنٹس رکھ کے آپ کو ایک کنپیوٹر جنریٹرڈ رسید دی جائیں گی یہ عام رسید نہیں ہوگی اس میں وہ سب کچھ لکھا ہوگا جو کچھ آپ نے جمع کروایا ہے ان کی ذمہ داری ہوگی یہ ڈاکومنٹس آپ کے کہیں بھی نہیں جائیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہے تو جی ڈاکومنٹس آپ کے رکھ لیں گے آپ کو ایک کنپیوٹر جنریٹرڈ سلیپ دے دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ سلیپ جو ہے وہ اپنے کسی صورت بھی ادھر ادھر نہیں کرنی یہ نہ ہو کہ راستے میں آتے جاتے وہ سلیپ بھی گھما دیں آپ سلیپ کو اپنے پاس بلکل آپ نے سیو رکھنا ہے وہ سلیپ لے کے آئیں گے آپ دوبارہ کنپیوٹر پر یا آپ اگر خدا اپنے اپلائی کیا ہے تو خود ہی کرنے اگر آپ نے کسی کنپیوٹر والے سے اپلائی کروایا ہے تو اس کے پاس جائیں وہ اس سلیپ کو سکین کر کے ایچی سی کی طرف بھیج دے گا ایچی سی کی طرف بھیجنے کے مقصد یہ ہے کہ ڈاکومنٹس آپ کو سینڈ کر دیے گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا جی اس کے بعد آپ کو لمحہ پا لمحہ اپنے ڈاکومنٹس کی خبر ملتی رہے گی کہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے ٹی سی آفیس سے ڈسپیچ ہو گئے ہیں آپ کے پاس میسج آئے گا آپ کے ایچی سی آفیس میں پہنچیں گے آپ کو میسج آئے گا آپ کے ڈاکومنٹس ویریفکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا آپ کو بے شمار میسج لمحہ پا لمحہ اس طرح کے ملتے رہیں گے جیسے جیسے آپ کا ڈاکومنٹس پہ کام ہوتا جائے گا آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوتا جی آپ کے اگر بخارچیس کلیر ہے کوئی ادھر اتر نہیں ہے جیسا کہ آپ نے اپلوڈ کیا تھا اور آپ کے ڈاکومنٹس مل جائے گا اور اس میں تقریبا ٹائم لگتا ہے پندرہ سے تیس دن کا وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کتنا ایچی سی کے پاس کام ہے کتنا نہیں ہے تو اس کے بعد جی آپ کو جو ہے رہا وہ میسج بھی آ جائے گا کہ آپ ڈسپیچ کر دیا گیا ہے اس کے کچھ دن بعد ہی ایک دن مکسیمم دو دن آپ نے جہاں سے بھیجا تھا اسی ٹی سی ایس آفس کے پاس یا آپ کے شہر میں جو ٹی سی ایس آفس کے دائجے جو آپ نے ایڈرس لکھا تھا وہاں پہ آئے گا لیکن وہ رسید جو آپ نے سکین کر کے بھیجی تھی جو ٹی سی ایس آفس والوں نے آپ کو کمپیوٹر جنریٹیڈ سلپ دی تھی وہ آپ سے لے لیں گے اور تب ہی آپ کو ڈاکومنٹس ملیں گے یہ بات یاد رکھئے گا یہ اس پورے پراسس میں آپ نے وہ کمپیوٹر جنریٹیڈ سلپ جو ٹی سی ایس آفس والوں نے آپ کو دی ہے وہ اپنے گھما نہیں دینی کہیں گھم نہیں کرنی وہ تیل دی اینڈ پراسس تک آپ نے اپنے پاس ہی رکھنی ہے تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس دے دے گا اور وہ کمپیوٹر جنریٹیڈ سلپ جو آپ کو ٹی سی ایس آفس کے طرف سے دی گئی تھی وہ آپ سے واپس لے لے گا تو یہ ایکوینس آپ کا آپ کے پاس پہنچ جائے گا یہ آپ کا پرسنل ایکوینس ہوگا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ آفس میں اس لگوانے جاتے ہیں تو ایچی سی کا نوٹیفکیشن لے کے جاتے ہیں کہ ایم ایس ایس ایکوال ٹو ایم فیل تو بعض دفعہ مار لیا جاتا ہے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا پرسنل برما کے لائے اگر آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا پرسنل بی نیم ایکوینس برما کے لائے تو آپ اس طریقے سے برما سکتے ہیں جا تو یہ ہوتا ہے کہ ایم ایس ای آنرز جن لوگوں نے کیا ہوتا ہے ان کے لئے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا پرسنل برما کے لائے کیونکہ ایم ایس ای آنرز کا نوٹیفکیشن میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرہ کے لکھا ہوا اس ایکوال ٹو ایم فیل ایم ایس ایکوال ٹو ایم فیل یہ تو سب کو پتا ہی ہے تو میرے بھائی دفتر جانے کے چکروں سے ٹائم ضائع کرنے سے کوار ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈی سی ایس 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 سے کروالے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں ڈی سی ایس 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 والوں کا خرچت ارموسٹ ون تھوزرڈ سے فیفٹین ہنڈریڈ تک ہوتا ہے مطلب ہزار سے پندرہ سو روپے تک آپ کا خرچہ لگے گا گھر بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کے ڈاکومنٹس بھی اتر اتر کہیں نہیں ہوں گئے انشاءاللہ آپ تسلی سے بے فکر ہو کہ آپ یہ پراسس کریں اور ایکویلنس آپ اپنا بنوانے ہیں کئی بھی کسی بھی وقت آپ کو کام آ سکتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آن لائن ایکویلنس سٹیٹکٹ کے حوالے سے تمام معلوم بہت اچھے طریقے سے پہنچ گئی ہیں اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ میں آپ لیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جلتی ریپلائی دیا جائے گا دوستوں ایک ریپسٹ آپ سے کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں آپ اکثر آتے ہیں اکثر لوگ views تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں تو دوستوں یہ اگر آپ مجھے ٹچ رہنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز معلوماتی ہر طرح سے کرنٹ ایڈوکیشن کے حوالے سے جابز کے حوالے سے گائیڈنس کے حوالے سے کریئر کانسلن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو یہ ٹیسٹ ویڈیوز ملتی رہیں تو ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پوچھ رکھے شاہینک پرشانی کو اس سوریو سے دیجئے اجازت اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدہ آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے نئے سورات کے ساتھ آپ کے لئے ہوئے نئے سارا پیار مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ